موسیقی جے بطن جے بطن اس پر حکومت اس کی فاضر اس کی فاضر یہ آواز تھی کشمیر میں گوریلا جنگ کے بانی شہید اعظم محمد مقبول بھٹ محمد مقبول بھٹ شہید بھارتی مقبوضہ کشمیر کے زلہ کپوڑا کے گاؤں تریگام میں اٹھارم فروری انیس سو اٹیس کو پیدا ہوئے ان کے والد کا نام غلام قدر بھٹ تھا جو میند پیش آدی تھے مقبول بھٹ نے ابتدائی تعلیم گاؤں کے پریامری سکول سے حاصل کی بی اے اے سینٹ جوزف کالج بارامولہ سے کیا سکول اور کالج کے زمانے میں مقبول بھٹ تحریکی و سماجی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے مقبول بھٹ کی ان سرگرمیوں کو دیکھ کر کالج کے عیسائی پرنسپل نے پیشنگوئی کی تھی کہ یہ نوجوان کوئی بڑا کرنامہ سر انجام دے گا یا پھر موت کے گھاٹ اتار بیا جائے گا مقبول بھٹ نے جب بی اے کا امتحان دیا اس وقت وادی کشمیر شیخ عبداللہ کی گرفتاری کی سبب شدید ہنگاموں کی لپیٹ میں تھی چنانچہ بی اے کا امتحان پاس کرنے کے بعد وہ انیس سو اٹھونجہ کو اپنے چاچا عبدالعزیز کے حمراج جنگ بندی لائے نبور کر کے ازاد کشمیر میں داخل ہوئے پاکستان کے سرحدی محافظوں نے انہیں پوچھ گش کے لیے قلعہ مظفر آباد میں نظر بند کر دیا رہائی کے بعد مقبول بھٹ پشاور میں سکونت پذیر ہوئے جہاں محبت خان نامی ایک کشمیری کی کاوش سے انہیں پشاور یونیسٹی میں ام اے اے میں داخلہ مل گیا تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ پشاور سے شائع ہونے والے ایک اخبار انجام میں بھی کام کرتے رہے انہوں نے ایک ہفتہ وار سالہ شروع کیا لیکن اسے مالی مجبوری کے سبب جاری نہ رکھ سکے آپ نے پشاور یونیسٹی سے ام اے اے اردو اور ام اے اے صحافت کی ڈگرییاں حاصل کی انیس سو اکسٹھ میں ان کی شادی راجہ بیگم سے ہوئی جس سے دو بیٹے پیدا ہوئے جعوید مقبول اور شوکت مقبول مقبول بھٹ نے کیج خرشیر کے دور صدارت میں انیس سو ساٹھ میں بیڈی سسٹم کے تحت ہونے والے ازاد کشمیر کے پہلے بلدیاتی انتخابات میں بطور امیدوار حصہ لیا اور کامیاب ہوئے انیس سو پین سٹھ میں انہوں نے ایک سکول محلمہ زاکرہ بیگم سے شادی کی جس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی انیس سو پین سٹھ میں مقبول بھٹ اور ان کے ساتھیوں نے محاذ رائے شماری کے نام سے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی اپریل انیس سو پین سٹھ میں سیالاکورٹ کے مقام پر محاذ کا پہلا اجتماع منقد ہوا جس میں مقبول بھٹ محاذ کے پبلسیٹی سیکٹری مقرر ہوئے محاذ سے فارح ہونے کے بعد محاذ کے مرکزی عدداروں نے سیالاکورٹ اور جمہو کے درمیان سوچیت گڑھ کے بارڈر پر جا کر مقبول بھٹ اور ان کے ایک دوست اماناللہ خان نے تیرہ اگسٹ کو محاذ کے ایک خفیہ اسکری بنگ نیشنل لیبریشن فرنٹ کی بنیاد رکھی جس کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ کشمیری نوجوانوں کو اسکری تربیت دے کر بھارت کی قابض افواج کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا جائے مقبول بھٹ نے ان ایل ایف کے پلیٹ فارم سے کشمیر کی ازادی کے لیے مسئلہ جدوجہد کا نظریہ پیش کیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ازادی مانگنے سے نہیں ملتی بلکہ غاصب سے چھین کر لینا پڑتی ان کا کہنا تھا کہ جب تک کشمیری ہتھیار اٹھا کر قابض افواج کے خلاف نہیں لڑیں گے اس وقت تک کشمیر کی ازادی کا خواب تعبیر نہیں ہوگا چنانچہ بھارت کے خلاف گوریلا جنگ کا آغاز کرنے کے لیے وہ جن 1966 میں اپنے چند ساتھیوں میجر امان اللہ خان صوبیدار کالا خان اور اورنگزیب شہید جن کا تحلت گلگت سے تھا کہ ہمراج جنگ بندی لائے نبور کر کے وادی کشمیر میں داخل ہوگی جہاں تین ماہ تک وہ خفیہ طور پر تنظیم سازی کرتے رہے اور نجوانوں کو فکری تربیت دیتے رہے بلاخر مخبری ہونے کے سبب وہ اپنے ساتھیوں میر آمد اور صوبیدار کالا خان سمیت گرفتار ہوئے انہیں سنٹرل جیل سری نگر میں قید کر دیا گیا ان کا ایک ساتھی اور ہنگزیب جن کا تحلت گلگت سے تھا اس محرکے میں شہید ہو گیا مقبول بھٹ اور ان کی ساتھیوں پر بغاوت پھیلانے کی جرم میں مقدمہ قائم کیا گیا کشمیر ہائی کورٹ کے ایک ہندو جج نے انہیں سزائے موت سنائی مقبول بھٹ نے سزائے موت سنانے والے جج کو عدالت کے کٹھرے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا جج صاحب ورسی ابھی تیار نہیں ہوئی جو مقبول بھٹ کے لیے پھانسی کا پھندہ بن سکے انہوں نے نون دسمبر انیس سو اٹھ سٹھ میں اپنے دو ساتھیوں میر آمد اور چودری یاسین کے ہمراہ سرنگر جیل میں سرنگ لگا کر رائے فرار اختیار کی اور کئی روز تک برف پوش پہاڑوں کو عبور کرنے کے بعد قاضی ناگ چھم کے راستے ازاد کشمیر پہنچائے جہاں پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور بھارتی ایجنٹ ہونے کا الزام لگا کر مزفر آباد کے قلعہ میں قید کر دیا اس قلعہ میں مقبول بھٹ اور ان کی ساتھیوں کو سخت ازیتیں دی گئی لیکن رائے ازادی کے ان متوالوں کے حسلے ثابت قدم رہے کچھ حرصہ تشدد سے گزرنے کے بعد انہیں رہائی ملی تو پھر تاریخی ازادی کشمیر کے لیے سرگرم عمل ہو گئے انیس سو انہتر میں مقبول بھٹ کو ماز رائش ماری کا مرکزی صدر منتخب کیا گیا اکتیس جنوری انیس سو انہتر کو دو کشمیری نوجوانوں اشرف قریشی اور حاشم قریشی نے بھارت کا گنگا تیارہ آغوا کیا اور لاہور لے آئے گنگا کے آغوا سے مقبول بھٹ اور ان کے سہکڑوں ساتھیوں کو پاکستان کی مختلف جیلو میں قید کیا گیا اور جبرت شدد کا نشانہ بنایا گیا لیکن ان حوریت پسندوں کے حسلے پست نہ ہوئے میں انیس سو ترہتر میں گنگا کے مقدمے سے رہائی کے بعد مقبول بھٹ پھر ازادی کے لیے سرگرم عمل ہو گئے انہوں نے انیس سو پچھتر میں ازاد کشمیر کانونساز اسمبلی کے لیے ابتباد اور مری کے حلقوں سے دو نشستوں پر انتخاب لڑا لیکن سیٹ حاصل نہ کر سکے البتہ الیکشن مہم میں انہوں نے اپنے وطن کی ازادی کا پیغام گھر گھر پہنچایا انیس سو چھتر میں مقبول بھٹ اپنے دو نجوان ساتھیوں ریاض ڈار اور حمید بھٹ کے حمرہ جدوجہد ازادی کے لیے پھر جنگ بندی لائن توڑتی ہوئے وادی کشمیر میں داخل ہو گئے جہاں ایک مہرکے میں انہیں گرفتار کر لیا گیا گرفتاری کے کچھ حرصہ بعد انہیں تہار جیل دیلی میں منتقل کر دیا گیا جہاں بھارتی سپریم کورٹ نے ان کی سابقہ سزائے موت بحال کر دی اور پھانسی کا فیصلہ سنایا چھے فروری انیس سو چوراسی کو لندن میں بھارتی سفارت خانے کے ایک اہلکار مہترے کو کشمیر لبریشن آرمی نامی ایک خفیہ تنظیم کی اہلکاروں نے اغوا کر لیا اغوا کروں نے چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر مقبول بھٹ حمید بھٹ ریاض ڈار اور دیگر کشمیری حریت پسندوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا لیکن جب بھارتی حکومت نے یہ مطالبہ تسلیم نہ کیا تو اغوا کروں نے چوبیس گھنٹے گزارنے کے بعد مہترے کو قتل کر دیا مہترے کے قتل کے بعد بھارتی حکومت نے مقبول بھٹ کو پھانسی دینے کا اعلان کر دیا مقبول بھٹ کو سزائے موت سے بچانے کے لیے کشمیریوں نے بہت کوششیں کی لیکن بھارتی حکومت اپنے فیصلے پر ڈٹی رہی چنانچہ گیارہ فروری انیس سو چوراسی کو اتوار کے روز تہار جیل میں انہیں فانسی دے دی فانسی کے پھندے پر لٹکتے ہوئے مقبول بھٹ کے آخری الفاظ تھے میرے وطن تو ضرور ازاد ہوگا مقبول بھٹ کی لاش ان کے وارثوں کے حوالے کرنے سے بھارتی حکومت نے انکار کر دیا چنانچہ جیل کے مسلمان قیدیوں نے انہیں رہی جیل کے آتاتے میں دفن کر دیا کشمیر کی جدو جید ازادی میں مقبول بھٹ شہید کو سب سے عالی مقام حاصل ہے رائے ازادی میں مقبول بھٹ کی قربانی نے کشمیریوں کو نیا عظم و حصلہ عطا کیا بلا شبہ کشمیر کی نئی نسل میں مقبول بھٹ کو جو عزت حاصل ہے وہ کسی دوسرے شخص کے حصے میں نہیں آئی نئی نسل مقبول بھٹ کو جدو جید ازادی کا ہیرو سمیتی ہے موسیقی